ایکسپلین کروں گا پوکیمون جرنی کا اپیزوڈ 49 تو اس اپیزوڈ کے سٹارٹنگ میں گو اور کلوئی سکول جا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں ایوی کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایوی کے سب ایوول ورزن کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایوی آگے جا کے وکست ہوگی تو ایوی یہ دیکھ کے کافی زیادہ ہوش ہوتی ہے اور وہ وکست ہونے کی بھی کوشش کرتی ہے اور ایوی سارے اپنی ورزن کو دیکھتی ہے مطلب جتنے بھی آگے اس کے وکست ہونے والے ورزن ہوتے ہیں وہ سب کو دیکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے وکست ہونے کی لیکن وہ فیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کلوئی اور گو کو دکھایا جاتا ہے اور گو کلوئی کو بولتا ہے کلوئی کیا تمہارے پاس کوئی پوکیمون ہے تو کلوئی بولتی ہے ہاں میرے پاس یمپر ہے تو پھر گو بولتا ہے وہ تو پروفیسر کا پوکیمون ہے میں تمہارے پوکیمون کی بات کر رہا ہوں تو کلوئی بولتی ہے کہ میں نے کوئی بھی پوکیمون نہیں پکڑا اور شاید میں پکڑوں گی بھی نہیں تو گو یہ سن کے کہتا ہے کیوں تم کیوں نہیں کوئی پوکیمون پکڑو گی تو اس کے بعد کلوئی بتاتی ہے لوگ مجھے اس لئے کہتے ہیں کہ میں پوکیمون پکڑوں کیونکہ میں ایک پروفیسر کی بیٹی ہوں تو یہ مجھے بورا لگتا ہے تو ان دونوں کی ایسے ہی باتیں چال رہی ہوتی ہیں تو پیچھے سے پھر ٹیچر آتی ہے اور گو کو اور کلوئی کو بولتی ہے گوڈ مورننگ تو پھر گو ٹیچر کو دیکھ کے بولتا ہے ٹیچر آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنا پرومیس نہیں توڑا تو پھر کلوئی پوچھتی ہے کہ کیا مطلب پرومیس کا تو اس در سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گو اس لئے سکول جا رہا ہے کیونکہ اس نے پرومیس کیا تھا جب ایکزیم شروع ہوں گے تو وہ بھی سکول آئے گا تو اس کے بعد وہ ٹیچر کہتی ہے گو اس پوکیمون کو گارڈن میں چھوڑ کے آنا تو اس کے بعد گو سوبل کو گارڈن میں چھوڑ کے آ جاتا ہے لیکن صبح رونے لگتا ہے تو پھر سب وہاں پر رونے لگتے ہیں تو اس کے بعد گو سندریس کو باہر نکالتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں تو سوبل کا حیال رکھنا تو اس کے بعد جو ایوی ہوتی ہے وہ یامپر سے ملتی ہے تو اس کے پیچھے دو پروفیسر لگ جاتے ہیں اسے پکڑنے کے لئے تو پھر ایج یامپر کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ان دو پروفیسر کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ دونوں یامپر کے پیچھے پڑے ہیں تو اس کے بعد یامپر سکول کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور اس کو کلوئی کی ہشبو آ جاتی ہے تو یامپر ایوی کو لے کے سکول کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد گو اور کلوئی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دونوں اگزیم کر رہے ہوتے ہیں تو جو کلوئی ہوتی ہے وہ نیچے یامپر کو دیکھ لیتی ہے تو اس کے بعد وہ کوئی بہانہ لگا کے نیچے یامپر کے پاس آ جاتی ہے اور پھر کلوئی ایوی سے بھی ملتی ہے اور جو دو پروفیسر لگے ہوتے ہیں ایوی کے پیچھے تو پھر کلوئی ان سے ایوی کو چھپاتی ہے تو گو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کلوئی سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کار رہی ہو تو پھر کلوئی بتاتی ہے کہ یہ دو آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پروفیسر سے ایوی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پروفیسر ایوی کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ دونوں پھر سے ایوی کے بیچے لگ جاتے ہیں لیکن گو ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور پھر ہمیں گراؤنڈ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر گو اپنے پوکیمون کو چھوڑ کے آیا ہوتا ہے وہاں پر ٹیم روکیٹ ساب کے پوکیمون کو پکڑ لیتی ہے اور وہاں پر ایش بھی آ جاتا ہے لیکن ٹیم روکیٹ نے ایش کے لیے پہلے ہی جال ب جاتا ہے تو اس کے بعد گو کلوئی اور جو دو پروفیسر ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد گون سے پوچھتا ہے کہ تم ایوی کے پیچھے کیوں لگے ہو تو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ہم پورے لوگ نہیں میں تو ریسرچر ہوں اور ایوی لیپ سے باگ کے آ گئی ہے تو اس لیے ہم اس کے پیچھے لگے تھے تو اس کے بعد ٹیم روکیٹ اپنا انٹرو کرتی ہے تو لاسٹ میں ایوی کی فائٹ ہوتی ہے ٹیم روکیٹ کے ساتھ تو پھر ایوی اور یامپر مل کے ٹیم روکیٹ کے پو پوکیمون کو ہرا دیتے ہیں تو پھر پیکاچو آئرن ٹیل کا یوز کار کے ٹیم روکٹ کو بھی ہرا دیتا ہے تو لاسٹ میں ریسرچر پروفیسر کی لیب میں آتے ہیں سوری مانگنے کے لیے کہ اگر ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو سوری اس کے لیے تو پھر وہ ایسے ہی باتیں کار رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ریسرچر واپس جانے لگتے ہیں لیکن وہ جو ایوی ہوتی ہے وہ کلوئی کے پاس آ جاتی ہے تو پھر ایش بولتا ہے کلوئی ایوی تمہیں پسند کرتی ہے تو اس کے بعد جو کلوئی ہوتی ہے وہ اپنا پہلا پوکیمون پکڑ لیتی ہے تو پھر ساپ پوکیمون آپس میں دوست بن جاتے ہیں اور پھر ایپیزوڈ اینڈ ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھے اینکس فار واشنگ